اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے اور ان جانوں اور مالوں کے بدلے میں انہیں جنت ملے گی ایسا اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ایک مومن ایک مسلمان اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے اللہ کے ہاں اس کے وقت کی بھی بہت اہمیت ہے ہم اس زندگی میں پیسہ تو کما سکتے ہیں لیکن وقت کو کما کر اسے حاصل نہیں کر سکتے اگر اللہ نے ہم سے وقت خرید لیا ہے تو اس پر ہمارا حق نہیں کہ ہم اسے اپنی مرضی سے گزاریں یا اسے زی کر دیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَفْحَنْسَبْ جب تم فارغ ہو تو نماز میں مشغول رہو سورة المومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَهُمَنِ اللَّغْوِ مُعْرِزُونَ یعنی مومنین ہر وقت بےہودہ اور لغب باتوں سے مو موڑتے ہیں اور ان سے اجتناب کرتے ہیں ایک سٹوڈنٹ کی طرح ہم سب اس دنیا میں امتحان میں ہیں یہ دنیا ہمارے لئے امتحان کا کمرہ ہے ہم ایک ٹیسٹ دے رہے ہیں اور اس امتحان کا وقت زندگی کے چند سال ہیں جو قیامت کے ایک دن کے مقابلے میں کچھ سیکنڈز بنتے ہیں اور انہی چند سیکنڈز پر آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کے فیصلے ہوں گے حدیث کا مفہوم ہے قیامت کے روز بندے کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہی لیں گے جب تک اس سے چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے اور وہ ان کا جواب نہ دے دے ایک کہ زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنے زندگی کیسے گزاری تھی علم کے بارے سوال ہوگا کہ تم نے علم پر کیا عمل کیا مال کے بارے سوال ہوگا تم نے دولت کیسے حاصل کی اور اسے کہاں کہاں خرچ کیا جسم کے بارے سوال ہوگا کہ اسے کیسے استعمال کیا تھا قیامت میں ہماری تمہاری زندگی کے متعلق سوال دراصل ہمارے وقت کے متعلق سوال ہی ہوں گے کیوں نہ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں ایک حدیث کا مفہوم ہے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے بہت سے لوگ محروم رہتے ہیں اور وہ نعمتیں صیحت اور نیک کام کرنے کے لئے فارغ وقت ہے یعنی لوگوں کے پاس وقت تو ہوگا اور فارغ وقت ہوگا لیکن وہ اسے ضائع کر دیں گے آج ہمارے پاس فارغ وقت ہے تو ہم اس میں نیکیاں نہیں کرتے جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تب حسرت ہوگی کہ کاش ہمیں تھوڑی سی محلت مل جاتی آج ہماری صیحت ہے کہ ہم عبادت کر سکتے ہیں وہ دن قریب ہیں کہ صیحت نہ رہے گی تب بچتابہ ہوگا کاش ہم اپنا وقت اور جوانی کے دن حرام چیزوں میں نہ گزارتے خیشات میں نہ گزارتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے فرمایا پانچ چیزیں آنے سے پہلے پانچ چیزوں سے فیدہ حاصل کر لو بیماری سے پہلے صیحت سے فیدہ اٹھا لو فارغ وقت سے فیدہ اٹھا لو قبل اس کے کہ یہ ختم ہو جائے اپنی جوانی سے فیدہ اٹھا لو قبل اس کے کہ تمہارے اوپر بڑھاپا چھا جائے اور تمہارے قواب اس محل ہو جائے اپنی دولت سے فیدہ حاصل کر لو قبل اس کے کہ دولت تمہارے پاس سے چھن جائے چلی جائے رسول خدا کی مبارک زندگی کی مثال ہمارے لئے نمونہ ہے کہ کس طرح انہوں نے صرف دائیس سال کا عرصہ احسن اور افکٹیو طریقے سے یوٹلائز کیا کہ معاشرے میں انقلاب برپا کر دیا بدھ پرستوں کو ایک خدا کے سامنے لا کھڑا کیا قبائلی لڑائیاں لڑنے والوں میں اخوت اور بھائی چارہ قیم کر دیا ایک منظم معاشرہ قیم فرمایا پسواندہ اور جہلوں کو علم، سینس، تہذیب اور اخلاق کا پیکر بنا دیا قوم کی تعمیر کی، ریاست کی بنیاد رکھی سیاسی اور سماجی اصلاحات فرمائیں اس سے اندازہ لگائیں کس طرح آپ نے ٹیم کو مینیج فرمایا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرمان کا مفہوم ہے اپنی روزی کمانے کے لئے جلدی اٹھو اور اپنے کام کرو کیونکہ یہ برکت اور کامیابی کا بحث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن قریب میں اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی اگر ایک شخص پانچ وقت کی نماز ان کے مقررہ اوقات پر ادا کرنے کا انسان کرتا ہے تو اس شخص کے اندر ٹائم مینجمنٹ کی پلینک پیدا ہوتی ہے یہ نماز ایک شخص کو وقت کا پابند بناتی ہے اور اس کی دنیاوی ایکٹیوٹیز میں بھی یہ پابندی اور ڈسپلن خود بخود پیدا ہو جاتا ہے وقت اللہ کی نعمت ہے ہم اس کو قیمتی بنائیں اسے غنیمت جانیں نیک عامال کریں اس کے گزر ہوئے ہر ہر لمحہ کا ہمیں کیوں کہ جواب دینا ہوگا موسیقی موسیقی